اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر سہید دیلیر آزم اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل ہومیپیتھر میڈسل انفارمیشن میں آج اس میڈسل کے بارے میں ہم جانیں گے اس کا نام ہے کوکینہ کوکینہ کے بارے میں آج ہم جانیں گے یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کون کون سے بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں یہ کہاں سے ویک ہوتی ہے اور کہاں کہاں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہتے آتے ہیں کوکینہ کہاں سے میک ہوتی ہے کوکینہ ایری تھریلیم کوکا نامی پلانٹ سے میک ہوتی ہے یہ بیسیکلی جیسے کوکین ہے بیسے ہی ایک میڈسل ہے جو بے حصی کے لیے جس میں بلکل بے حصی ہو جائے جلد میں مسوس نہ ہوا آپ کے جلد کے اوپر کیا ہو رہا ہے یا جلد کے نیچے جیسے کیڑا رینگ رہا ہے کوئی مریض کو ایسے مسوس ہو کہ میری جلد کے نیچے کوئی کیڑا رینگ رہا ہے ہار ٹائم کوئی جانے گا اس کے نیچے رینگ رہا ہے جنون ہو رہی ہے خارش ہو رہی ہے ایسے مسوس ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے اس بندے کا ذہن جو تک باتونی ہوتا ہے بہت زیادہ بہت باتیں کرتا ہے کام کام کرتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے پاکتوں میں پورے پورے پہاڑ نہ لیتا ہے وہمی طور پر کمزور ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے ذہن میں فطور ہوتا ہے اس کے ہر ٹائم کوئی بڑا کام کرنے کی سوٹا ہے کوئی طاقت والا کام کرنے کی سوٹا ہے کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں سوچوں میں اس کے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی علمان ہے کام کرنے والا ہے بہت زیادہ بہترین کام کرنے والا ہے لیکن کام کرتا نہیں ہے وہ وہ جسٹ دماغی طور پر دیانی طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ تاکتور محسوس کرتا ہے اس کے لئے میڈیسن ہوتی ہے سار میں تپان ہوتی ہے تفتہ رہتا ہے سار سار درد رہتا ہے اس میں جیسے پھٹنے لگائے اتنا شدید درد ہوتا ہے جرن ہوتی ہے سار کے اندر تاپرا ہوتا ہے سار اور اس کے علاوہ اس میں پتلیاں جو ہوتی ہیں ان میں درد ہوتا ہے ان سے درد سار کی طرف جاتا ہے اور سار پھٹتا محسوس ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے سماب سے اس کو درد زیادہ ہوتا ہے کہ فرض کہ آپ بچے چیخ رہے ہیں بچوں کا سکول ہے یا کچھ شور رہی جگہ پہ ہیں جیسے کوئی لارینڈا ٹائپ ہے وہاں پہ بسوں کا شور آپ کو آ رہا ہے تو آپ کو اس میں درد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آنکھیں اس کی دندلائیز رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں دنسی نظراتی اس کو جالا سا ہوتا ہے اس کے آنکھوں میں بے رون کی ہوتی ہے جیسے مطلب ایک بے رون اکسا بندہ جیسے نشئی بندہ ہوتا ہے ویسے اس کے آنکھوں میں بلکل بے رون کی ہوتی ہے جالا نمہ ہوتا ہے اکھوں میں دن لائیزیاں کے ہیں بے رون اکسی عجیب سیزرسیاں کے ہوتی ہیں بلکل جذبات سے آ رہی آنکھیں مطلب اس بندے میں جیسے کوئی جذبات ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا آپ کو محسوس ہوگا اس کو دیکھیں کہ یہ بندہ میں جذبات سے آ رہی ہے اس بندے کے گلے میں جرن ہوتی ہے گرگراہت ہوتی ہے اس بندے کے گلے میں رتوبت ہوتی ہے اس بندے کے گلے میں دالیں سے بنے ہوتی ہیں جیسے ٹامسل کی ہوتی ہیں اس طرح ہڑتا ہے ہر ٹائم کرتا ہوتا ہے نید اس بندے کو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی ہے مطلب ہر ٹائم اس کا سوشتی کہلی نیستی بنا ہوتا ہے ہر ٹائم ہر ٹائم لیٹا رہے ہر ٹائم کام ہی کوئی نہ کرے بس تھکا ہوا ہے ہر ٹائم بس اس کا دل چاہتا ہے میں لیٹا رہوں میں کام ہی کوئی نہ کروں میں سکون سے نا کوئی فکر ہوں بس ریلیکس رہوں اور اپنے کاموں سے کام رکھوں ایسے مریض کو بھی یہ دی جا سکتی ہے بخار رہتا ہے اس بندے کو جسے بخار نہ بھی ہو بخار کا احساس رہتا ہے جسم تھکا جو ہوتا ہے جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے بخار رہتا ہے بخار کا احساس رہتا ہے اس بندے کو اور جسم بلکل آری ہو جاتا ہے جیسے کہ نشائی بندے کا جسم ہوتا ہے جسے ہی اس کا جسم محسوس ہوتا ہے بلکل ریلیکس تھکا ہوا اس طرح کا جسم محسوس ہوتا آپ لنکھوں جیسے ہی آپ اس مریض کو دیکھیں آپ محسوس ہو جائے گا یہ بندہ جو ہے اس بیماری کا اس میڈیسن کا علاج اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ساری خوبیاں وہ پائی جاتی ہیں جو ایک نشائی میں ہوتی ہیں ایسی سیم خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں اس کی جو خراق ہے وہ دو سے چار ہوتی ہے لیمٹ کے حساب سے دو سے چار میں اس کے خراق یہ تھی عرضی ہماری میڈسن انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیو میڈسن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ